اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم طلابہ اکرام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں باب شیشم ہمارا چل رہا تھا اس میں سے علماء مفکرین علماء مفکرین میں سے ہم دو شخصیات کے بارے میں شیخ ابن عربی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد آج ہمارا جو ہے علماء مفکرین میں سے تیسری شخصیت ابن رشد رحمت اللہ علیہ ہے ابن رشد جو ہے یہ مسلم فلسفی طبیب ماہر فلکیات مقنن یعنی قانون دان ریاضی دان فلسفہ دان ہیں یعنی اسلام کے اندر انہوں نے بہت بڑا یعنی تمام جو ہے اسلام کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے بے شمار کام کیا ہے تو یہ اسلام نے بہت سارے مشہور جو ہے شخصیات اور ہیروز کو جنب دیا بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں تو ان میں ان ہیروں میں سے ایک جو ہے ابن رشد رحمت اللہ علیہ ہیں یہ ان کی ایک تصویر ہے اور یہ ان کا مجسمہ ہے یہ قرتبہ میں جو ہے انہوں نے قرتبہ کے اندر انہوں نے ان کا مجسمہ جو ہے نصر کیا ہوا ہے تو اب ان کا یہ جو ہے ہم آج سے تعریف دیکھیں گے وہی بھی طرز ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں طلابہ اکرام تمام پچھلے جو ہے اسباق کے اندر ہم نے طرز اپنایا ہے وہی یہاں پر ہے سوالیہ انداز میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ یہ ہمارے لیے سمجھنا حسان ہو جائے اور حسان سے حسان الفاظ کے اندر آپ کے لیے یاد کرنا بھی حسان ہو جائے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے اور اتنی ہے اس کے لیے محنت کی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پر پہلے تعریف تعریف یہ جہے ان کا تعریف یہ ہے اسلامی فلسفہ کی دنیا میں ابن رشد کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے یعنی ان کا ایک اپنا نام فلسفہ کی دنیا میں اور انہوں نے ایک اپنا نام پیدا کیا ہے اور منوایا ہے اس اپنے نام کو اسلامی دنیا دنیا کے اندر اور ان کا جو نام ہے محمد بن احمد بن رشد رحمت اللہ علیہ اب ان کی پیدائش کام پہ ہوتی ہے تو محمد بن احمد بن رشد رحمت اللہ علیہ کی پرتبہ اندرس کے ایک بائزت گرانے میں چودہ اپرال گیارہ سو چھویس کو پیدا ہوئے ہیں تعلیم ان کی محمد بن احمد بن رشد رحمت اللہ علیہ نے ابن طفیل اور ابن عزر جیسے مشہور بڑے علماء سے دینیات یعنی دینیات کا علم فلسفہ قانون علم الحساب اور علم الفلقیات کی تعلیم حاصل کی بارویں صدی میں ابن رشد بارویں صدی کے مسلم فلسفی طبیب یعنی طبیب کس کو ڈاکٹر کو کہتے ہیں ماہر فلقیات مقنن یعنی قانون دان ریاضی دان فلسفہ دان ماہر فن و طب کے مشہور ترین شخصیت تھے یعنی یہ جو ابن رشد رحمت اللہ علیہ ہیں اسلامی دنیا کے اندر بارویں صدی کی یہ ایک بہت بڑی ہے یعنی مسلم ماہر فنون کی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سارے علوم اور فنون کو جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا فلسفہ طبیب یعنی ڈاکٹریت فلقیات یہ جو ہے تاروں وغیرہ کا انہم ستاروں کا اور ہمارے جتنے بھی سیارے وغیرہ ہیں مقنن جتنے بھی قانون ہیں ان قانون کے اعتبار سے قانون دان ریاضی ریاضی کے جتنے بھی کلیات وغیرہ ہیں جتنے بھی اس کے وہ جو ہیں الڈجبرہ وغیرہ جو ہر چیز یعنی اور ماہر فنون طب کے مشہور ترین شخصیت ہیں یعنی اپنا جو ہے یہ طب اور حکمت جو ہے اس کے بہترین شخصیت ہیں تو اسلام نے جو ہے ہمیں بڑے بڑے قیمتی ہیرے دینے ہیں اور ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور جو ہے ان کی تعلیمات کو اور اس کو جو ہے پڑھنا بھی چاہیے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اب دیکھیں یہ ارستو ایک دنیا کے اندر ارستو کا بہت بڑا نام ہے اب کہتے ہیں یہ ارستو کے بہت بڑے مددہ تھے ابن رشت کہتے ہیں ابن رشت جو ہے ارستو کے بڑے مددہ تھے یعنی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے ان کی کتابوں چکے ارستو نے دنیا میں اپنا نام بنایا ہے کام کیا ہے انہوں نے وہ بھی انہی کی طرح بہت بڑے یعنی فلکیات قانون دان ریاضی دان فلسفہ یعنی بہت فنون بہت سارے وہ فنون اور علوم کے بارے میں جانتے تھے اسی وجہ سے یہ ان کو پسند فرماتے تھے اب یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا خیال تھا یعنی یہ ابن رشت کہہ رہے ہیں ارستو کے بارے میں ارستو علم کی انتہائی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا کہ یعنی وہ علم کی جو انتہا کی بلندیوں ہیں ان بلندیوں تک کو پہنچا ہوا تھا تو ابن رشت نے ارستو کی کتابوں کو مختصر کیا یعنی ان کی کتابیں انہوں نے بہت لمبی لمبی لکھی ہوئی تھی والیمز زیادہ تھے اب انہوں نے کیا کیا ارستو نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا ترجمہ کرنے کے بعد ان کو اور کتابوں کا مختصر کیا تو ابن رشت نے اپنے آپ کو ارستو کی کتابوں کی تلخیص اور تشریق کے لئے وقف کر دیا یعنی اپنے آپ انہوں نے کیا کیا کہ ارستو کی کتابوں کو پکڑ لیا وہیں سے ان کے تراجم ان کے تلخیص یعنی ان کو جو ہے ان کے اندر مختصر مختصر کر کے انہوں نے ان کو منظر عام پر لائے جو کچھ ابن رشد نے لکھا اہل یورپ نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کو سیکھنا شروع کیا کہ ارستو کی کتابوں کو تلخیص کر کے مختصر انہوں نے کر کے ان کے جو تراجم کر کے انہوں نے جو ہے منظر عام پر لائے منظر عام پر جب کتابیں آئیں اور ابن رشد نے لکھی اس تمام فنون کے اندر ان کو جو ہے یورپ والے جو ہیں انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو جو ہے ترجمہ کرنا ان کو پڑھنا اور ان کو سیکھنا شروع کیا اور یہاں تک کہ ان کے حکمت کی بنیاد اور فلسفانہ سرگرمیوں کا معمار بن گیا یعنی جو ہے یہ آج جس مقام پہ یہ یورپ والے یورپ کی یونیورسٹیوں اور ان کے جو ہے یہ چیزیں پہنچی ہیں یہ ہماری ہی مسلم جو ہے سائنس دانوں یا ہمارے مسلم جو مشہور شخصیات تھی اسلام کے جو ہیروسٹ جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر کام کیا تھا انہیں کی کتابوں کو لے کر پڑھ کر سمجھ کر آج وہ ایک دنیا کے اندر اپنا وقام پا چکے ہیں اور آج ہم جو ہے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اپنے دین سے بھی دور ہو چکے ہیں اپنی ان تعلیمات سے بھی کیا ہو چکے ہیں دور ہو چکے ہیں اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی سوچ کیا جو ہے سوچ ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہم کس منظر پر پہنچ چکے ہیں تو تصنیف ابن رشد کی تصنیف بہت زیادہ ہیں تو ان کی تصنیف کی بہت زیادہ تعداد ہے اور جو ان کی ایک مشہور جو ہے کتاب ہے وہ ہے بدایت المجتہید جو کہ کتاب کے اندر نام ذکر کیا گیا ہے حالہ اور جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے رشد نے فقی مذاہب اور اپنی مستقل آراء رائمہ فقہہ کی دلائل کا تقابلی جائزہ لیا ہے یعنی ابن رشد نے یہ جو کتاب لکھی ہے بدایت المجتہید اس کے اندر فقی جتنے بھی مذاہب ہیں جیسے کہ ہمارے فقہ کے چار پانچ مذاہب ہیں جس کے اندر جو ہے حملی آجاتے ہیں حنفی آجاتے ہیں شافی آجاتے ہیں مالکی آجاتے ہیں اور ایک پانچوں جو ہے فقہ جعفری ہے جس کو لیتے ہیں لیکن ان تمام آراء کو انہوں نے مذاہب کو ذکر کرنے کے بعد اس کا ایک تقابلی جائزہ لیا ہے وفات اب یہ ابن رشد کی وفات 10 دسمبر 1198 کو مراکش میں ان کی کیا ہوتی ہے وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا منزلیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور ان کی تعلیمات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائیں تو طلاب اکرم یہ ہمارا سبق تھا آج کا یہ ابن رشد کے بارے میں اور یہاں تک یہ ایک لونگ سوال جو ہم نے ان کے سبق کو لونگ سوال کی شکل میں تیار کیا تھا اب جو ہمارے مختصر سوالات ہیں ان کو ہم دیکھنے ہیں تینوں شخصیات کے بارے میں جیسے ہم نے تینوں پڑھیں ابن عربی کو پڑھا ہے شاہ عبدالعزیز کو پڑھا ہے اور ابن رشد کو پڑھا ہے تو ان کے سوالات جو ہیں امید ہے تو آپ کو لیکچر کے اندر سمجھ آگئے ہوں گے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ دوبارہ کر لیتے ہیں ابن عربی کا مکمل نام شیخ عبو بکر